بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چار تذبیحات اللہ کو بہت پسند ہیں جو کوئی ان چار تذبیحات کو پڑھ کر سوتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے یہ وہ تذبیحات ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں یعنی یہ وہ کلمیں ہیں جو اللہ کی پسند دیدہ ہیں اور ان کا پڑھنے والا بھی اللہ کا بہت پسند دیدہ ہے جو شخص ان تذبیحات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوتا ہے تو نہ صرف اس کی رات اللہ کی رحمتوں برکتوں میں گزرتی ہے بلکہ صبح بھی سارا دن اللہ پاک کی رحمتیں بارش کی طرح اس پر برستی رہتی ہیں یعنی بن ماغے اسے ہر چیز ملتی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں اس کے گھر سے رزقی تنگی محتاجی بیماری اور ہر طرح کی آئی بلٹ ٹل جاتی ہے تو آپ بھی روزانہ سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ کر سویں یعنی یہ چار تذبیحات لازمی پڑھیں ان کو آپ اکھٹا ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر الہیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ وہ تذبیحات ہیں جو آپ کے نصیب کو آپ کی تقدیر کو بدل دے گی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے چار کلمات پسند کیے ہیں اور وہ چار کلمات یہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لئے بیس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور بیس برائیاں معاف کر دی جائیں گی جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لئے بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لئے بھی اتنا ہی عجر و ثواب ہوگا اور جس نے اپنے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیس برائیاں معاف کر دی جائیں گی یعنی یہ چار کلمات صرف ایک ایک مرتبہ پڑھنے سے نوے نیکیاں ملتی ہیں اور نوے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اگر آپ سونے سے پہلے یہ چار کلمات کو اکھٹا ملا کر صرف دس مرتبہ پڑھ کر سوئیں انشاء اللہ اللہ پاک آپ کے وہم و گمان سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائیں گے جزاک اللہ